چھے ساتھ آٹھ نو 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 مستق چڑھنوں میں رکھ دوں گا یہ نام سمجھ آ جائے تو کتنی دکت ہوگی پتہ ہے گرودیب سمجھ آ جائے تو گرودیب گرودیب تو کہہ لوگے گرودیب سا برود بھی سہنا ہوگا پہلی چنوٹی یہ ہوگی کہ مریادہ میں رہنا ہوگا اور مریادہ میں رہنا مطلب کچھ خاص نہیں کر جانا ہے بس ستے کو گلے لگانا ہے اور اہمکار جلانا ہے اب اپنے گرودیب کے خاطر اتنا نہ کر پاؤگے ارے آتو سروپ میں رم جاؤگے تو منگل اتم کہلاؤگے ستے مارگی کی باداؤں کے بھی تر تم کوشی تل بننا ہوگا کشای آگنی کو شانت کرے جو وہاں شد جل بننا ہوگا بننا ہوگا یہ سب کچھ وہ بھی شون میں رہ کر پیارے تب ہی تم کو پتا چلے گا تھے کتنے ادھبود گرودیب ہمارے جے آرٹوک بنی رہو چھے اے ریلے سکرین اوپر دیکھا سے مین سکرین اوپر نہیں دیکھا اے ریلے سکرین اوپر جو دیکھا سے پلیز بدا پاچھر جائنے ریلے سکرین پر جو شو سوچ رہے ہو کون ہوں میں 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 چلو بتا ہی دیتا ہوں تم نے ہی تو سوچ رہے ہو کون ہوں میں چلو بتا ہوں دس تک گنوں گا آتماں لکھتے ہی پڑھتے ہی سنتے ہی دیکھتے ہی یا دیکھتے ہی من میں جو پہلا وچار آئے نا اسے باندھ کے رکھیے گا پوچھوں گا ایک دو تی چار پانچ چھ سات آٹ نو 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 مستق چڑھنوں میں رکھ دوں گا یہ نام سمجھ آ جائے تو کھتنی دکت ہوگی پتہ ہے گرو دیب سمجھ آ جائے تو گرو دیب گرو دیب تو کہہ لوگے گرو دیب سب رود بھی سہنا ہوگا پہلی چنوٹی یہ ہوگی کہ مریادہ میں رہنا ہوگا اور مریادہ میں رہنا مطلب کچھ خاص نہیں کر جانا ہے بس بس ستے کو گلے لگانا ہے اور اہمکار جلانا ہے اب اپنے گرو دیب کے خاطر اتنا نہ کر پاؤگے ارے آتنو سروپ میں رم جاؤگے تو منگل اتتم کہلاؤگے ستے مارگی کی باداؤں کے بھیتر تم کوشی تل بننا ہوگا کشا یاگنی کو شانت کرے جو وہگ شد جل بننا ہوگا بننا ہوگا یہ سب کچھ وہ بھی شون میں رہ کر پیارے تب ہی تم کو پتا چلے گا تھے کتنے ادھو بھد گرو دیو ہمارے سوچ رہے ہو کون ہوں میں چلو بتا ہی دیتا ہوں تم نے ہی تو نام دیا تھا میں آتم کہلاتا ہوں نیا نیا ہوں یہاں پہ تو نہ پہلے کسی کو دیکھا ہے ویسے تو ہوں چتوٹکال سے مجھے بھر پبش میں کسی نے بھیجا ہے بھائی بات وہاں تک فیل گئی ہے کہ یہاں کچھ تو منگل ہونے کو ہے کہ بھرت سے بھارت ہوئے راج میں سنا ہے باہو بلی منی برانے کو ہے بڑے بھاگ شالی ہو تم سب نہیں وہاں پہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھرت راج میں رہتے تے پر ان سب میں بھرت رہتے ہیں اچھی ہے تو کیا کہنی تو سب کو بھرت پتا ہی ہوگا گھر کے بڑوں نے بتا یا ہوگا تو بتاؤ بتاؤ پھر کی کیا ہے بھرت کیا ہے بھرت کا ویراغی پنا بتاؤ ارے پتا ہے دن کو کیا ہے بھرت سات اکشنی سی نار ہات چکریہ چھ کند نو کا سام شکتی جس کی پرچند چند جو نو ندیوں کا سوامی نرد پتا ہے جس کے رشب دیب بھائی بجبالی ہے کام دیب جو ہوئے چکر برتی مہان ایسے بھرت کو کرتے پرنام پھر یہ تو ہوگئی وہی کہانی ایک تا راجہ ایک تیرانی کیا اتنا ہی بھرت پتا سچ میں تم کو بھرت پتا ہے بڑے دنوں سے رکا یہ پر سب کچھ دیکھ رہا ہوں کب سے ربو سے ملنے آیا تھا انہیں چھوڑ کر ملا ہوں سب سے ایک بات کہوں گر برا نہ نہ نہیں تم کھنڈوں کو جیت کر من میں ہر سپ آر بھرت شور آ گئے ہیں عبد پوری کے دوار ہاں ست ہے ہاں ست ہے جگ پرس ہے چکر رکادہ نگر دوار پر ہم آتیوں نے کارن بتلائے بھائی نہیں سات ہیں آئے کبھی بھرت نے کہا سب بھائیوں کو بلواؤ دو کو بھیٹ سہیت بجواؤ ان میں بھی اگراج ہمارے بھائی میرے سب سے پیارے نہے سے بیٹھے بھائی سات پتہ سب کے ہیں آدی ناد چہاتا یہی چکر سٹ گھنڈ پروی کریں سب ایک گھنڈ انو جو کو سندیش ملا بھرت سکن چت نہیں گلا بھائی کو بھی حرش پار بدائی دیتے سو سو بار گھنڈ ابھی ہو رہے بھرت آتور دودھ سے کہا تم آتی چت شنکا نہیں بھرت مین مجھے پر انتو پرش چکر کا ہے دودھ میرا ان کو سب ہی نمان گھٹا جو کر نا اس کا قطن یدی تمہارے سومی چاہے یہیں آئیں سینہ سہے ہم مہیں ہوگا جو وہیں دیکھ لیں گے لڑنا ہوا نیوار تو لڑ بھی لیں گے دودھ تو گیا بھرت کے پاس پاہو بلی سوچ ایک ہی بات دودھ نے ایسا کچھ نہ کہا جس میں ہو لڑنے کی بات بھرت نے آمن ترن بھیج آتا خوشی میں سامل ہونے کا ید بھومی میں نہیں انہوں نے بلائیا تھا عبد پوری کے دعا ادھر بھرت کے دربار میں دودھ نے یتا گھٹت ہی کہا بدائیوں کا سندیش کہا آئی جب چکر رتن کی بات کہا انہیں شنکہ کے ساتھ دودھ تم جاؤ بھرت کے پاس آئیں گے ہم سے نا کے ساتھ ہوگا جو بہی دیکھ دکھت ہوئے وے انتہ ہی دیسے کہیں باہو نے بات ید کی پرت شروع تھے گرے نیان سے بھرت نے کہا بھائی کا بھائی سے لڑنا نہیں ہے کوئی انوکی بات بھرت اور باہو بلی بھی لڑے ارے لڑنے بالے یہ کہیں بھائی میں نہیں چاہتا رے جگت میں ہو ایسا پری ہاس بھائی کے لڑنے کا بھائی نہیں بننے دوں گا اتحاس نہیں بننے دوں گا اتحاس منتری مندل میں کریں وچار کی شانتی سے کیا ہو سکتا ہے تب منتری مندل نے مل کر یہ اپائے نکالا ارے میں مانی ہے ہار چکر اب میرا کیسے رہا اور جیتا ہے میرا بھائی چکر تو گھر کا گھر میں رہا اگرج بھرات بھرت مجھے شما کر دی جی مجھ سے بھول ہو گئی ان چھے خندوں کو آپ نے جی سبھی نے آپ کو راجہ سیکار کر کے اپنی بہن بیٹیا دیا ہے اس بھارس دیش کے وکاس سب جانے پرانتو جدر چکر کی ہے جسے یہ سارا جگ جانے بھرات جی نے کہ ارے یہ چکر رتن کے لیے بھائی سے لڑ سکتے نہیں دک بج ی آتر آود ہوئی رکت کی ایک بون نہ سہی بہو ولی جی پھر بولتے ہیں بھائی تم ہمیں ہرائے بنا چکر برتی بن سکتے نہیں اور ترنت بھرات جی بولتے ہیں اور ہم تمہیں ہارتے ہوئے کبھی بھی دیکھ سکتے نہیں مجھے ہار میری سوئی کار تمہاری جی مجھے سوئی کار تمہاری چی مجھے سوئی کار دیا آدیس ترنت چکر کو اڑ پڑا چو نہ جانے کو دھککہ دے کر کہا ہے چکر رتن جاؤ آس باہو ولی تمہارے سوامی ہے انہ کی یاکیا میں پرورتن کرو ارے میں مانی ہے چکر اب میرا کیسے رہا اور جیتا ہے میرا بھائی چکر تو گھر کا گھر میں رہا اگر بھرات بھرت مجھے شما کر دیجئے مجھ سے بھول ہو گئی ہے ان چھے کھنڈوں کو آپ نے جیتا ہے سبھی نے آپ کو راج سیک کار کر کے اپنی بہن بیٹیاں دی ہے اس بھارس دیش کے وکاس کی یوج نا آپ کے مستشک میں ہے اگر آج یہ گھٹنا نہ گھٹی ہوتی تو ہم اس جنوکتی کا مرم ہی نہیں سمجھ پاتے کہ گھر میں ہی ویراغی بھرت جی گھر میں ہی ویراغی دکھ کا گھر سار سنسار مجھے نہ رنچ سوہاتا ہے میں ابھی چھوڑ دوں اسے میرے من میں یہ آتا ہے چکت کا ایس آد بھترو ایک میں یہ سوچتا ہوں مجھے اب اس میں رہنا نہیں ارے انتر مکھوتا ہوں بھراتا میں کلیان کے پت پر جا رہا مجھے چہنیشوری دکھشا کرنے کی انمتی بھردان کھیجی آج سوڑن پوری کے تپو ون میں پرتیمہ یوگ دھارن کیے ہوئے ہیں جن کی ویت راد مطرہ دیکھ کر گرو دیف شری کے ہردے سے سہج ہی نکل جاتا ہے آہ آہ سند سچے سند مونی تین کسائے کا جسے عوام ہے جسے اتنی ادھک شانتی پرگٹی ہے جو ستھوں کے اندن ہے جن کے سروپ میں رمانتا کی جمع وٹ جمی ہے آہ آج بودھ ہے پرم بیت را کی سند کی پرند ہم تو ان کے داسان داس فی باہ ولی بھگوان نو جے آنند مرد نو جے ہو بھگوان موسیقی